بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن میں جو مکی اور مدنی صورتیں پائی جاتی ہیں آپ قرآن میں یہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں اور آپ پڑھتی ہیں کہ سورہ فاتحہ مدنیتن، سورہ فاتحہ مکیتن، سورہ آل عمران مدنیتن، سورہ بقرہ مدنیتن اس طرح سے جو پڑھتے ہیں کہیں مکی اور کہیں مدنی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس سے کیا مراد ہے اور یہ جو بحث آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں یہ جو باتیں پیش کر رہے ہیں یہ سب بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے صحابے کرام نے قرآن کی نہ صرف یہ کی صورتیں یاد کی نہ صرف یہ کی قرآن کو حرف بحرف یاد کیا بلکہ قرآن کو ایسے بھی محفوظ رکھا ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ قرآن کی کون سی سورہ کب نازل ہوئی قرآن کی کس سورہ کی کون سی آیت کب نازل ہوئی یہ وہ جانتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات بہت مشہور ہے لوگوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت بھی ہم پڑھتے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہاں نازل ہوئی ہے یعنی قرآن کے تعلق سے قرآن کی آیت کے تعلق سے انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی کب نازل ہوئی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کے پاس ان قرآن کی آیتوں کے تعلق سے کوئی علم ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو یقیناً میں پوری مشقت اور پریشانیاں جھیلتے ہوئے بھی اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں اور جا کر کے میں اس کے پاس یہ علم حاصل کروں گا اس سے میرے بھائیوں اور بینوں ہمیں دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے قرآن کی حفاظت کیسے کی ہے اور کس طریقے سے قرآن کی ایک ایک چیز کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے تعلق سے بھی کوئی بھی علم حاصل کرنا ان کے نزدیک کتنا اہم ہوتا تھا کہ وہ چاہے جتنی بھی پریشانی انہیں ہو جائے وہ ہر پریشانی جھیل لیں گے لیکن قرآن کے تعلق سے اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس یہ علم ہے تو وہ اس کے پاس سفر کر کے جا کر کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بڑے خواہش مند ہوا کرتے تھے تو یہ بات تھی اور اسی زمن میں یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے محفوظ کیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں ان آیتوں کے تعلق سے قرآن کی آیتوں کے تعلق سے قرآن کی صورتیں اور قرآن کی آیتیں یہ سب کی سب توقفی ہیں یعنی یہ جو صورتیں ہیں ان صورتیں اسی ترتیب کے ساتھ قرآن میں لکھی گئی ہیں جس ترتیب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھنے کا حکم دیا تھا یہی صحیح قول ہے اس کے بارے میں اسی طرح سے ایک صورت کے اندر جو آیات ہیں اور آیات کی جو ترتیب ہیں یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی ترتیب کے ساتھ وہ ثابت ہیں اور یہ بھی توقیفی ہیں یہ کسی کے اجتہاد پر مبنی نہیں ہے یہی صحیح قول ہے اور اسی قول کو ہم راجح سمجھتے ہیں اس کے بعد ان صورتوں میں مذکور جو آیتیں ہیں یہ کب نازل ہوئیں کس موقع پر نازل ہوئیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ پوری سورہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہو کم صورتیں ہیں جو مکمل ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گئی ہیں جیسے سورہ یوسف ہے سورہ نعام کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گئی تھی تو کم صورتیں ہیں جو ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں قرآن کے تیسویں پارے کی جن کے بارے میں ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی ورنہ عام طریقے سے قرآن کی یہ صورتیں ایک ہی مرتبہ میں مکمل نازل نہیں ہوئی ہیں جیسے جیسے موقع ہوتا تھا اس کے لحاظ سے یہ صورتیں اور یہ آیتیں نازل ہوتی تھیں اور صحابے کرام یہ بھی یاد رکھتے تھے کہ ان میں سے کون سی صورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی کون سی صورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی علم قرآن پر بحث کرنے والوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ بعض صورتوں کے تعلق سے کہ اس کے مکہ یا مدینہ میں نازل ہونے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اسی طریقے سے جو مکی صورتیں ہیں اس میں کون کون سی مدنی صورتیں ہیں جو مدنی صورتیں ہیں ان میں سے کون کون سی مکی صورتیں ہیں اور یہ بھی بحث جو ہے اس پر بھی کی گئی کہ کون سی صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں لیکن اس کا حکم مدنی صورت میں ہے یعنی وہ مدنی صورت شمار کی جاتی ہے اور کون سی مدینے میں نازل ہوئی ہیں حالانکہ اس کا حکم مکی سورہ کا حکم ہے اسی طریقے سے کون سی ایسی صورتیں ہیں جس میں مکی سورہ تو ہے لیکن اس کا نزول مدنی صورتوں کی طرح سے یا اس کے مشابہ ہے اسی کے براخص بھی ہوتا ہے کون سی صورہ ایسی ہے جو مکے میں تو نازل ہوئی لیکن مکے سے اسے مدینہ لے کر کے گئے مدینے میں نازل ہوئی سورہ لیکن مدینے سے مکہ لے کر کے آئے اسی طریقے سے کون سی رات میں نازل ہوئیں کون سی آیتیں دن میں نازل ہوئیں یا کون سی جو ہے گرمی کے موسم میں نازل ہوئیں کون سی سردی کے موسم میں نازل ہوئیں کون سی سفر میں نازل ہوئیں اور کون سی حضر میں نازل ہوئیں یہ ساری بحثیں ہیں میرے بھائیو جو اس علم کا حصہ ہیں میں چاہوں گا کہ ان میں سے ہر ایک کی جو ہے کچھ نہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دی جائیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اہل علم نے احتمام کیا ہے اس کے بارے میں مدنی صورتوں میں مکی آیتیں موجود ہیں اس کے بارے میں لوگوں نے باقاعدہ لکھا ہے اسی طریقے سے مکی آیات مدنی صورتوں میں سورہ انفال یہ مدنی ہے لیکن بہت سارے علماء نے اس میں سے اس آیت کو مستثنہ قرار دیا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ لَيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر کے جا رہے تھے اس موقع پر جو ہے نازل ہوئی اور اس موقع پر جو آپ کے خلاف سادشیں کی گئی تھی اسی سادش کا اس میں بھانڈا فوڑا گیا ہے یہ جو ہے اسی موقع کی جو ہے یہ آیت ہے لیکن یہ جو ہے مکی مدنی سورہ سورہ انفال میں یہ موجود ہے اسی طریقے سے بعض مدنی آیات مکی سورتوں میں جس کی مثال یہ ہے کہ سورہ انعام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پوری سورہ ایک مرتبہ میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود کی یہ سورہ جو ہے مکی سورہ ہے لیکن اس میں قرآن کی یہ آیت بھی ہے یہ پوری آیت جو ہے یہ پورا جو ذکر ہے اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے حالانکہ سورہ انعام یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے اسی طریقے سے جو سورتیں مکے میں نازل ہوئیں لیکن اس کا حکم مدنی ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے جو آیتیں مکے میں نازل ہوئیں لیکن حکم مدنی ہے اس کے بارے میں کہا گیا اس آیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے تو یہ مدنی ہے کیونکہ یہ حجرت کے بعد نازل ہوئی ہے لیکن حازل ہوئی ہے مکے میں اور یہ خطاب بھی عام ہے جو عام طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ یا ایوہن ناس کا جب خطاب آئے تو یہ مکے میں نازل ہونے والی حجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے اسی طریقے سے وہ آیتیں سورتیں جو مدینے میں نازل ہوئیں لیکن حکم مکی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سورہ ممتہنہ سورہ ممتہنہ اس کو مثال میں پیش کرتے ہیں جو کی مدینے میں نازل ہوئی کیونکہ یہ سورہ ممتہنہ حجرت کے بعد نازل ہوئی ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس میں جو خطاب ہے وہ مشکین مکہ کے بارے میں ہے اہل مکہ کے جو مشکین تھے ان کے بارے میں یہ ہے اور اس لحاظ سے جب خطاب اہل مکہ کو ہوتا ہے تو اس کو ایک علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے تو اس طرح کی باتیں ہیں جو ہے اور بھی جو ہے مثالیں پیش کرنے کے بجائے بات کو مقتصر کرتا ہوں کہ اس طرح کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام نے اہل علم نے اس سلسلے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ایک ہی سورہ کے اندر آیات کی تفصیل بھی جمع کی کہ کون سی آیت ایسی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی یا کون سی آیت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی حالانکہ پوری سورہ تو مکہ میں نازل ہوئی ہے لیکن کوئی ایک آیت اگر مکہ میں نازل ہوئی ہے تو اس کا بھی یہ لوگ احتمام کرتے تھے اور اس کو بھی بیان کرتے تھے اب یہاں پر مکی اور مدنی سورتوں کے تعلق سے جو باتیں کہی جاتی ہیں تو بعض لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے آپ یہ عدد یاد کر لیجئے مکی اور مدنی سورتوں کے بارے میں اس کو جاننے کے لیے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنہوں نے بھی یہ لکھا ہے خاص طریقے سے اردو دا طبقہ یعنی اردو میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں سلسلے میں اس میں اس طرح کی باتیں ذکر رکھی گئی ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے ڈو ایٹ سکس دو سو چھی آسی ڈو ایٹ سکس شروع کی دو عدد لیں گے تو یہ مدنی سورتیں ہو گئی اور آخر کے دو لیں گے تو یہ مکی جو ہے سورتیں ہو گی یہ مدنی سورتیں اور یہ مکی سورتیں دونوں کو جمع کریں گے تو ایک سو چودہ ون ون فور یہ پوری جو ہے تعداد ہوتی ہے اور یہ مکمل قرآن کی سورتوں کی تعداد ہے ایک سو چودہ ون فورٹین یہ پوری جو ہے تعداد مکی اور مدنی سورتوں کی ہے قرآن کے اندر تو اس میں سے ٹوئنٹی ایٹ یہ مدنی ہو گئیں ایٹی سکس یہ مکی ہو گئیں حالانکہ عربی کی کتابوں میں خاص طریقے سے جو تفسیر ذکر کی گئی ہے اس کے لحاظ سے یہ تعداد بالکل صحیح نہیں لگتی ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں اس سلسلے میں کہ سب کے اتفاق بھی نہیں ہے اہل علم کا کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ مدنی ہے اس لیے یہ پوری جو ہے تعداد اس طرح سے بیان کرنا ذرا مشکل ہے اور اگر ہم صورتوں کو یاد کر لیں جن کے بارے میں بالاتفاق کہا گیا ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں اگر آپ ان صورتوں کو یاد کر لیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی صورہ بقرہ میں اس لیے اس کو لکھ دینا چاہتا ہوں البقرہ آل امران یہ سب جو ہے مدنی صورتیں ہیں جن کو لکھا جا رہا ہے کیونکہ ان کی تعداد کم ہے اللہ یا سابانی آل مایدہ آل امور آل امور آل امور آل امور موسیقی یہ بیس صورتیں ہیں ان کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ سب کی سب مدینے میں نازل ہوئیں یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے البقرہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں سورہ بقرہ سورہ علی عمران سورہ نساء سورہ مائدہ سورہ انفال سورہ توبہ سورہ النور سورہ احزاب سورہ محمد سورہ فتح سورہ حجرات سورہ حدید سورہ مجادلہ سورہ حشر سورہ ممتہنہ سورہ جمعہ سورہ منافقون اور سورہ طلاق سورہ تحریم اور سورہ نصر یہ بیس صورتیں ہیں جن کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ سب کی سب جو ہے مدنی صورتیں ہیں بارہ سورتیں ہیں ایسی بارہ سورتیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں بارہ جو ہے تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے سورت الفاتحہ جس کے بارے میں یہ بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے سورہ رعد سورہ رحمان سورہ رعد سورہ رحمان سورہ صفی سورہ صفی سورہ تغابن سورہ تتفیف الاخلاص الفلق الناس یہ بارہ سورتیں ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں میں اسے پڑھ کے سناتا ہوں سورہ الفاتحہ سورہ الرحمان سورہ الرعد سورہ صف سورہ تغابن سورہ تتفیف سورہ القدر سورہ البین سورہ الزلزلہ و سورہ الاخلاص و سورہ الفلق و سورہ الناس ان کے بارے میں اختلاف ہے یہ بارہ ہو گئے اور یہ بیس ہو گئے دونوں ملاکر کے کل آپ کو بتیس ہو گئے جو ہے اب بتیس جو ہے اگر آپ نکال دیں ایک سو چودہ میں سے تو بقیہ جو بچتے ہیں وہ متفق مکی مکی سورتیں ہیں تو وہ سورتیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں یہ سب کی سب بارہ سورتیں ہیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے یہاں لکھ دی گئی ہے اب یہ جو ہے بارہ ہو گئے اور یہ بیس دونوں کو ملائیں گے تو تھرٹی ٹو ہو گئے اور ساری جو ہے پوری مکمل سورتوں کی تعداد ہے ایک سو چودہ ون ون فور جب ون ون فور میں سے تھرٹی ٹو نکال دیں گے تو یہ بچیں گے ایٹی ٹو تو ایٹی ٹو صورتیں ایسی ہیں قرآن میں جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں یعنی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور بیس ایسے ہیں جو کی بالکل جو ہے اتفاق ہے کہ یہ مدنی ہیں اور باقی بارہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں اس تفصیل کے بعد کہ یہ مکی اور مدنی جو صورتیں ہیں وہ تفصیل جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے اس تفصیل کے بعد ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے آپ کے سامنے کی اس کا فائدہ کیا ہے کیوں جو ہے قرآن کی ان آیتوں کے تعلق سے کہ یہ مکی ہیں یہ مدنی ہیں یہ بحث کی جاتی ہے کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے بھئی چاہے وہ مکی ہو چاہے مدنی ہو قرآن ہے اور یہ کافی ہے کہ قرآن ہے تو ہم کو اس پر عمل کرنا ہے تو یہ جان لینا کافی ہے لیکن اس کا ایک تین اہم فائدہ ذکر کیا گیا ہے مکی اور مدنی صورتوں کے جاننے کا تین اہم فائدہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے قرآن کی تفسیر کرنے میں آسانی ہوتی ہے جب ایک شخص یہ جانتا ہے کہ یہ مکی کے ماحول میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ کے ماحول میں اور یہ جو ہے حجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے یا حجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو اس سے اس آیت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے تو یہ ایک اہم فائدہ مفسر کو اس سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ناسخ اور منصوب کی تعین بھی کرنا بہت آسان ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو ہے قرآن کے اسلوب کی جو چاشنی ہے جو لوگ عربی زبان سے عربی بلاغت سے اچھی طرح واقف ہیں ان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کے اسلوب کی جو چاشنی ہے اور بلاغت کا جو سب سے اونچا میعار قرآن نے پیش کیا ہے وہ چیز ہم کو اس میں بہت اچھی طرح سے نظر آتی ہے کیونکہ مکی کے ماحول میں جو صورتیں نازل ہوئیں جو آیتیں نازل ہوئیں ان کا انداز بیان الگ ہے اور مدینہ کے ماحول میں جو نازل ہوئیں ہیں انداز بیان الگ ہے اور یہ درشاتہ ہے یہ بتاتا ہے کہ مخاطب کے لحاظ سے کس طریقے سے بیان کا انداز بدلتا ہے جو بلاغت کی اور اہل بلاغت کی ایک پہچان ہے کہ وہ مخاطب کو سامنے رکھ کر کے اپنا اسلوب اختیار کرتے ہیں تو قرآن کا اسلوب بھی میرے بھائیو اس کی لحاظ سے مکی اور مدینہ کا اسلوب تھوڑا مختلف ہے کیونکہ اس میں مقتضاء حال کا تقادہ ہوتا ہے اس کا لحاظ کیا جاتا ہے کلام کے اندر اور یہ چیز موجود ہے قرآن میں جو ہے مکی صورتوں میں توحید کی طرف دعوت ہے تو توحید کی طرف دعوت کے لیے کون سا اسلوب زیادہ مناسب تھا وہ جاننے کے لیے بھی ہم کو یہ مکی مدینی صورتوں کا علم ہونا چاہیے کہ مکی میں کس طریقے سے مشکین مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی ہے تو وہاں کیسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہو جاتی ہے جاننا یہ اور مدینہ میں جب ایک جو ہے اسلامی ریاست کا قیام ہو گیا مدینہ میں جبکہ مسلمانوں کی اپنی ایک حکومت قائم ہو گئی تو وہاں کس طریقے سے ان کے لیے جو خطاب کیا گیا ہے ان کے لیے جو احکام نازل ہوئے ہیں اور جو اسلامی شریعت نازل کی گئی ہے اس کا انداز کیا ہے اور کون سا انداز یہاں اپنایا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں یہ فرق جاننے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ بھی ایک تیسری بات یہ ہے کہ پرانی آیات کی روشنی میں تیسرا اہم فائدہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کی تعین بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ کی سیرت کے تعلق سے بہت ساری آیات میں جو باتیں ذکر ہیں تو مکہ میں کیا حال تھا مدینہ میں کیا حال تھا یہ ساری چیزیں بھی مکی اور مدنی صورتوں کی تعین سے مکی اور مدنی آیتوں کی تعین سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے تو یہ بھی میرے بھائیو بہت اہم چیزیں ہیں بہت اہم باتیں ہیں اس لیے مکی اور مدنی صورتوں کو الگ الگ بیان کرنے کو اہمیت دی گئی اور اس کا احتمام کیا گیا یہاں تک کی جو مصحب جو ہے شائع کیے جاتے ہیں مصحب میں بھی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا یہ سورہ مدنی ہے اور یہاں بھی یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کو بیان کرنے کے تعلق سے جو منحج اختیار کیا گیا ہے وہ منحج دو طرقہ ہے ایک کو منحج سمائی کہتے ہیں اور دوسرے کو منحج قیاسی اور اشتہادی کہتے ہیں منحج سمائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام سے صحیح سند کے ساتھ یہ چیز ثابت ہو جائے کہ یہاں یہ سورہ کہاں نازل ہوئی ہے تو اس لحاظ سے جنہوں نے اس کو متعین کیا ہے اور کہا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی حجرت سے پہلے نازل ہوئی تو یہ تعین کس کے لحاظ سے کی گئی ہے یہ نقل کے لحاظ سے کی گئی ہے کسی نے اپنے اشتہادی اقیاس سے نہیں کیا ہے اور دوسرا ایک منحج منحج اقیاسی اشتہادی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعین کے لیے باقاعدہ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کی آیتوں کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو سامنے رکھ کر کے یہ تعین کرنا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی اشتہاد سے کام لیا گیا اور یہی پر بعض صورتوں کے بارے میں یہ اختلاف ہوا کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں جو اہل علم کے اشتہاد پر مبنی تھا یہ چیز باقاعدہ کسی روایہ سے ثابت نہیں تھی کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے بلکہ مکی اور مدنی صورتوں کی جو خصوصیات تھی ان خصوصیات کو سامنے رکھ کر کے اسے متعین کرنے کی کوشش کی گئی تو یہاں پر اختلاف بھی ہوا اور یہی پر جو ہے یہ منحج جو تھا یہ اشتہاد کا منحج تھا یہ استمباد کا منحج تھا اور یہ اہل علم نے اختیار کیا اور جس کی وجہ سے اس میں اختلاف بھی ہوا تو میرے بھائیو اس درس کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی تعین اور یہ تعین کہ یہ صورت کب نازل ہوئی یہ آیت کب نازل ہوئی اور یہ کہ یہ سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی مکی میں تھے آپ یا مدینے میں تھے مدینے سے باہر تھے یا مدینے میں تھے تبوک میں تھے یا عرفہ میں تھے ہر چیز کو بھی نوٹ کیا گیا ہے ہر چیز کا احتمام کیا گیا ہے یہاں تک کہ جاڑے میں نازل ہوئی گرمی میں نازل ہوئی لوگوں نے اس کا بھی احتمام کیا ہے اس کو کہتے ہیں آیات جو ہے شتویہ آیات صحیفیہ شتویہ کا مطلب جاڑے میں اور صحیفیہ کا مطلب گرمی میں یہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی رات میں بھی وہی آتی تھی دن میں بھی وہی آتی تھی تو اس کا بھی احتمام کیا گیا اور یہ سارا احتمام یہ درشاتہ ہے یہ بتاتا ہے کہ کتنا جو ہے قرآن کو لے کر کے لوگ کی جو ہے روایت کرنے میں کتنے سریس رہے ہیں کہ اس کی ایک ایک چیز کو ایک ایک عدہ کو محفوظ رکھا گیا ہے اور یہ قرآن کی حفاظت کی بہت اہم مثال ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کے صرف الفاظ ہی نہیں محفوظ کیے گئے بلکہ کب کس طریقے سے کس قیفیت میں کس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں یہ صورتیں نازل ہوئیں اس کا بھی احتمام کیا گیا ہے تو یہ چند باتیں تھی مکی اور مدنی صورتوں کے جاننے کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں پیش کی ہیں اور اس سلسلے میں اہل علم کا جو منحج رہا ہے وہ بھی پیش کر دیا ہے اس میں نقلی بھی ہے نقلی کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ اور تابعین سے چیز ثابت تھی اس کو لحاظ سے بھی مکی مدنی کی تعین ہوئی اور بعض صورتوں اور آیتوں کے تعلق سے اشتہاد اور استمباس سے بھی کام لیا گیا ہے اسی پر جو ہے آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انت استغفر و قواتو بھی لکن الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تاؤن کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقے جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی